سمیں کے چکر ویو نے سب ہی زمین والوں کو عجیب موڑ پر لا کھڑا کیا ہے خواہشات ہر گزرتے دن کے ساتھ بوڑھے پن کا شکار ہو رہی ہیں صویرے جاگنے پر اب پہلے سی خوشی نہیں ہوتے یا شاید پہلے سا جاگتے نہیں ہیں یا یہ بھی ممکن ہے پہلے سا سو ہی نہیں پاتے کہ جاگنے پر مسکرانے کا خیال آئے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلیں تو کتنے خوابوں کی کرچیاں پیروں میں چُبھے جاتی ہیں بھوک اور موت کا خوف زمین پر پہلے آدمی کے ساتھ اترا تھا پہلا مذہب پہلا مذہب جو اجاد ہوا وہ روٹی تھا امیدیں امیدیں ادھیر عمر عورتوں کی طرح کمر جھکاتی محسوس ہو رہی ہیں وہ تھیٹر اداکار جو کل تک اداسی کے موہوں پر کالک مل کر ہسنے کا سامان کرتے تھے آج دو وقت کے چار نوالوں پر روتے نظر آ رہے ہیں کس نے کہا تھا اس کی مخلوق کو خوش رکھو وہ تمہیں خوش کر دے گا وہ جس کے تعلقات کا چرچہ شہر بھر میں تھا وبائی خوف سے صرف آٹھ لوگ اس کے جنازے تک پہنچ پائے اب ہم نئے سال میں جانے لگے ہیں ایسا سال جس میں ہم اپنی پڑھائی مکمل کر چکے ہوں گے نوکری کی بھاگ دوڑ ہوگی شادی پھر بچے اسی سال ہم میں سے اکثر نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو کھویا ہے آہندہ سال بہت سی پریشانیاں اور عجیب کشمکش ہوگی زندگی بہت مشکل ہوگی ہم اپنا بچپنا کھو دیں گے مگر جسم کے زندان میں بیٹھے مایوس قیدی کو کہیں دور سے روشنی کی ایک لکی راتی دکھائی دے رہی ہے جو علامت ہے صبح ہونے کی رات چھٹنے کی دن اُبھرنے کی اندھیرہ پست ہونے کی کہیں اندر ایک آواز سرسرہ رہی ہے کہ میان دل ہلکا مت پڑھنے دو کون ہے جو زندگی پر تگو دو نہیں کر رہا تم دیکھنا جس دن اس نامراد ببا سے بچ نکلے تو سامنے گلی کی نکڑ پر زندگی باہیں پھلائے کھڑی ہوگی اور ہم نیا سفر شروع کریں گے نئی زندگی کریں گے اور پھر سے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لشکر کشی کا احلان کریں گے وبا سے ڈرے ہوں کو نوید ہو جلد ہم اپنی زندگیوں میں لوٹنے والے ہیں ہیپی نیوئر نیا سال مبارک کو